سلام علیکم امید ہے آپ میری پرانی ویڈیوز دیکھ رہے ہوں گے تو میں نے اپنے پچھلی ویڈیوز میں آپ کو ایمیزون اور گوگل کلاوڈ پلیٹفورم کی تھوڑی سی انٹرودکشن دی تھی کہ جی اس کے اوپر آپ کس طرح سے آپ اپنا ایک نئی سرس بنا سکتے ہیں اور پرسوس کا ڈیش پورڈ اور کچھ شروع کا انیشیل آئیڈیا تو اسی طرح سے یہ جو ہے ویڈیو میری یہ مائکروسوفٹ ایزیور کے اوپر ہے کہ اگر آپ ایزیور کے اوپر ایک سروس بنانا چاہتے ہیں اگر آپ ایزیور مائکروسوفٹ کے کلاوڈ میں اگر آپ انٹرسٹڈ ہیں تو مائکروسوفٹ کا کلاوڈ جو ہے وہ اس کو آپ کس طرح سے ایکسس کر سکتے ہیں تو آپ کو جو ہے وہ ایزیور.microsoft.com کے اوپر جانا پڑے گا اور اس میں جیسا کہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ جو ان کی فری سروس ہے تو اس میں آپ کو ٹرلز منٹ کی فری سروس ملے گی جس میں آپ کو تقریباً پچیس فری سروسز ملیں گی جو کہ اہل وقت فری رہیں گی اور آپ کو دو سو دور کا کریٹ بھی ملے گا جو کہ تیس دن تک آپ اس کے ذریعے ایزیور کو تھوڑا بہت ایکسپلور کر سکتے ہیں تو اگر آپ ایزیور کو یوز کرنا چاہتے ہیں تو آپ ان چیزوں کے ذریعے کر سکتے ہیں تو ہم ایک فری سروس کو کلک کر کے دیکھتے ہیں کہ ہم کس طرح سے ایک فری سروس سیٹ اپ کر سکتے ہیں تو اس میں میں اگر بڑی بتا دوں کہ ایزیور کے اوپر فری سروس سیٹ اپ کرنے کے لئے آپ کے پاس مائکروسافٹ کا اکاؤنٹ ہونا ضروری ہے کیونکہ ایزیور جو ہے یہ مائکروسافٹ کی ہے تذکرہ کے پاس کوئی نہ کوئی مائکروسافٹ کا اکاؤنٹ ہونا ضروری ہے اس کے بغیر جو ہے وہ ایزیور سیٹ اپ نہیں ہوگی تو اگر اگر ایک ہٹ میل ہے یا Outlook.com کا اکاؤنٹ اگر نہیں ہے تو آپ یہیں بھی فوراں جیسے یہاں پہ آپ کو نو اکاؤنٹ کے بعد ایک Create One کی اپشن آپ کو دے رہا ہے آپ ایک اکاؤنٹ کر کے بھی کر سکتے ہیں تو یہ میرے پاس اپنے بچوں کا کچھ سکول کا اکاؤنٹ تھا جو میکروس آف ٹیمز کی اوپر جوں کے چلتا ہے تو یہ بھی ایک میکروس آفٹی کی اکاؤنٹ ہے تو میں اس کے ذریعے لاغ ان کر کے آپ کو صرف تھوڑا سا صرف ان کا انیشل پروسس دکھاؤں گا میں اس کے لئے پورا سیٹ اپ بناوں گا نہیں کیونکہ سیٹ اپ میں نے اولیڈی بنایا ہے اپنے ہی ایک اکاؤنٹ پہ تو اس میں ہم یہ دیکھیں گے کہ جی آپ نے اگر میکروس آفٹ آزیور کے اوپر اکاؤنٹ بنانا ہے تو آپ کو کیا کیا انفرمیشن اس کے لئے چاہیے ہوتی ہے تو چار اس کے مین سٹیپ ہوتے ہیں پہلے سٹیپ میں آپ کو اپنا کنٹری یا ریجن وغیرہ بتانا پڑتا ہے یا آپ کا جو بھی کنٹری جن آپ بتائیں گے یہ فکس ہو جائے گا پھر فرسٹ نیم لاسٹ نیم یہاں پہ آپ کوئی بھی ایمیل ایٹرس دے سکتا ہے یعنی آپ کو فرسٹ لاغن کے لئے تو آپ کو میکروس آفٹ کا ایمیل ایٹرس چاہیے ہوتا ہے یہاں جو آپ ایٹرس ایمیل دیں گے اس کے اوپر میکروس آفٹ آپ کو ایک نارمل سی یعنی ایک اپنی جو ایمیل میں کچھ وہ بتاتے ہیں کوئی نئی پروڈٹس کے بارے میں یا کچھ اس طرح کی باتیں وہ آپ کو اسے پر بتائیں گے تو یہاں پہ آپ کوئی بھی ایمیل ایٹرس دے سکتے ہیں اور یہاں پہ آپ کوئی فون نمبر بھی دینا پڑے گا جب تک آپ یہ سائز چیزیں نہیں دیں گے تب تک یہ اس سے آگے نہیں جائے گا یہ فیلز جو ہیں یہ ریکوائیڈ ہیں جواب یہ چیزیں اس میں فیل کر دیں گے تو پھر آپ سیکنڈ آپشن میں چلے جائیں گے اس میں جو آپ نے نمبر یہاں پہ دیا ہے یہ نمبر ویریفائی ہوگا یا تو ایس ایم ایس کے ذریعے یا پھر ایک فون کال کے ذریعے تو نمبر ویریفائی کرنے کے لئے اگر آپ فون کال کے پر جاتے ہیں تو آپ کو ایک کال آئے گی جس کی جواب میں آپ کو ہیش سائن جو ہے وہ اس کو پاؤن سائن بھی کہتے ہیں وہ ربانا پڑے گا تو اس کے لئے اپنے فون ویریفائی کر لیں گے آپ تو پھر آپ کو اپنا ایک کریٹ کارڈ بھی ویریفائی کروانا پڑے گا یہ کریٹ کارڈ جو ہے یہ چارج نہیں ہوگا یہ صرف ویریفیکیشن پرپس کے لئے ہے کریٹ کارڈ ویریفائی ہونے کے بعد آپ کا ایک سادہ سائیگریمنٹ آ جائے گا جو کہ ہر ویب سائٹ کا ہوتا ہے جس میں ٹرم برینٹ سروس کو آپ نے کلک کر کے اوکے کرنا ہوگا تو میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا یہ طریقہ میں نے آپ کو یہاں نہیں کرتا یہاں پہ بتا دیا کہ یہ چار چیزیں آپ کو اس میں چاہیے ہوتی ہیں اس کے بعد آپ کا ایک آکاونٹ جو ہے وہ بن جائے گا میں آپ کو اپنے آکاونٹ میں لے جاتا ہوں جو کہ میں نے آلیٹی بنایا ہے تو جس طرح سے ہم نے آکاونٹ بنانے کر رہے ہیں ایزیو.میکروسوفٹ.کوم پہ گئے تھے تو جب آپ نے لاغن کرنا ہوتا ہے تو آپ کو اس کے لئے portal.azure.com کی اوپر آپ کو لاغن کرنا پڑے گا یعنی azure.microsoft.com سے آپ کا نیا آکاونٹ بنتا ہے اور portal.azure.com کی اوپر آپ لاغن کرتے ہیں اپنے آکاونٹ میں لاغن ہونے کے لئے تو میں یہاں پہ اپنا آکاونٹ دے دیتا ہوں اچھا میں نے اپنے آکاونٹ کو جو ہے وہ two factors authentication کے ذریعے authenticate کا set up رکھا ہے تو اگر آپ لوگ میری ویڈیوز بغیرہ بھی دیکھتے رہے ہیں تو cloud networking میں security جو ہے وہ بہت important چیز ہے تو آپ لوگ کے بھی میں یہی مشورہ دوں گا کہ آپ لوگ جو ہے وہ اپنے آکاونٹ کو سیکیور رکھا کریں جتنا سیکیور ہو سکے تو یہ اب مجھ سے جو ہے وہ مانگ رہا ہے اس کو میں یہ نمبر دے دیتا ہوں تو two factors کا فائدہ یہ ہے کہ اگر کسی کو میرا username account مل بھی جاتا ہے تو وہ بغیر میری موبائل تک access کے بغیر وہ میرے account میں login بہراد پھر بھی نہیں کر سکے گا اور میں اگر وقتا ختم تھا پاسورڈ چینج کرتا رہتا ہوں تو میرا پاسورڈ بھی چینج ہو جائے گا تو اس سے آپ کا جو پاسورڈ ہے اور آپ کی چیزیں جو ہیں وہ بہت زیادہ سیکیور رہتی ہیں تو یہ اس وقت ہم جو ہے وہ مایکروسافٹ کے کلاوڈ کے پورٹل کے اوپر آگئے ہیں تو اس پورٹل کوئی تھوٹی سی سیر کر لیتے ہیں تو یہاں سے اگر ہم شروع کریں تو مایکروسافٹ کا یہ ایک نارمل سا منیو ہے جو کہ مایکروسافٹ کی تمام پروڈکس میں ہوتا ہے جیسا کہ آپ اگر مایکروسافٹ کی اور پروڈکٹ یوز کرتے رہے ہیں آفسس وغیرہ تو آپ پروڈک میں نہیں ہوتا ہے جسے آپ مایکروسافٹ کے اپنے مایکروسافٹ اکاؤنٹ وغیرہ میں بھی جا سکتے ہیں اس کے بعد یہ ایک فیڈبیک ہے اگر آپ کوئی فیڈبیک دینا چاہتے ہیں مایکروسافٹ کو تو آپ یہاں سے فیڈبیک دے سکتے ہیں یہ جو ہے وہ help and support ہے اگر آپ کو کچھ help support چاہیئے تو آپ help and support لے سکتے ہیں اور یہاں سے آپ اس پورٹل کو کی سیٹنگ سوچی چینج کر سکتے ہیں اس کے color وغیرہ چینج کر سکتے ہیں سی آپ themes وغیرہ چینج کر سکتے ہیں background چینج کر سکتے ہیں اور آپ یہاں سے اس کی language وغیرہ بھی چینج کر سکتے ہیں کہ جی اگر آپ انگلیش کے بجائے کسی اور language پہ سکتے ہیں تو آپ یہاں سے اس کی language وغیرہ بھی چینج کر سکتے ہیں پھر آپ اس کا region چینج کر کے number date time وغیرہ بھی چینج کر سکتے ہیں یہ notification پہن ہے یہاں پہ آپ کی notification آتی ہیں جیسا کہ میرا credit اس وقت سارا بچا ہو ہے تو notification مجھے آرہی ہے میکرو subscription ہے اس کے اوپر آپ نے ابھی تک کچھ use نہیں کیا ہے اور یہ subscription filter ہے اگر آپ کی اور subscription ہے تو آپ سبسکرپشن جو ہیں وہ یہاں پہ add کرا سکتے ہیں پھر آپ کو اس ہی کے لحاظ سے different portal data یہاں پہ آتا رہے گا تو یہ cloud shell ہے اگر آپ CLI بیسٹ کام کرنے کے شوق ہیں تو cloud shell سے CLI بیسٹ بھی کام کر سکتے ہیں اگر آپ نے جیسے اپنے ویٹرل مچین ہو اگر کھول نہیں ہو تو یہ کام آپ یہاں سے ویب کی اوپر سے بھی کر سکتے ہیں یا پھر CLI سے direct command دے کے بھی کر سکتے ہیں تو یہ بھی ہم انشاء اللہ اگلے کسی ویڈیو میں آپ کو اس کے بارے میں در اور ڈیٹیل میں بلائیں گے یہاں سے آپ مایکرو سوفٹ کی کوئی سرویسز ڈھون سکتے ہیں اگر آپ کوئی سرویس فوری طور پر نہیں مل رہے تو آپ سرچنگ کر سکتے ہیں جیسے کر سکتے ہیں یہ کسی اگر آپ نے اس ہوم پیج پر واپس آنا ہے تو آپ اس کے لئے بٹن کلک کر کے آپ اس ہوم پیج پر آ سکتے پورٹس دیکھ سکتے ہیں ہوم میں تو ہم موجود ہے یہ ہوم ہی ہے تو یہ بھی چھوٹا سا منیو ہے اس کے ذریعے بھی آپ مختلف جگہوں پر جا سکتے ہیں اس منیو اور اس پورٹل کے منیو میں بہت زیادہ اس لحاظ سے فرق نہیں کیونکہ اس میں پاس کوئی بہت زیادہ ایکسٹرا چیز ہیں یہاں پہ بھی نہیں ہیں لیکن اچھا یہ جو ہمارا مین پورٹل تھا اچھا اس مین پورٹل میں ایک تو ہمارے پاس سامنے یہ سرویس ہیں جیسے کہ ویچل ماشین کی سرویس ہے یا ایپ سرویس ہے یا سٹوریج ہے اس سرویس ہیں یہاں پہ کاسٹ مینجمنٹ ہے تو کاسٹ مینجمنٹ جو ہے وہ ایک طرح کا ٹول ہے جس میں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کتنی کاسٹ مختلف چیزوں کی پڑ رہی ہے کتنے آپ کے پاس پیسے ہیں کتنے وہ پیسے کس رفتار سے خرچ ہو رہیں تو ابھی تک چونکہ میں خوب اپٹیمائز کیسے کریں آپ اپنی کاسٹ بنائیں گے اس کو لانچ کریں گے پرائسنگ ہونا شروع ہو جائے گی تو پھر آپ دیکھ سکیں گے کہ میں یہاں سے کچھ چیزیں بچا سکتا ہوں اور یہاں پہ کچھ چیزیں کس طرح سے خرچ کر سکتا ہوں کس طرح سے آپ تو یہ جو ہمارے سامنے تھا یہ ڈیشپورٹ نہیں تھا یہ بلکہ ہمارا پورٹل تھا یہ ہمارا ڈیشپورٹ ہے تو ڈیشپورٹ میں اگر ہم نے کوئی ریسورس کھولی ہوئی ہیں تو ان کی لسٹ یہاں پہ آسکتی ہے یہ جو ہے یہ ایک می ڈیشپورٹ ہے جو کہ ایک ریسورس کھولی ہوئی ہیں تو وہ آپ کو ریسورس یہاں پہ نظر آ جائیں گی ورنہ آپ کوئی نیا ڈیشپورٹ بنا سکتے ہیں یا پھر آپ اپنے کسی بھی پرانے ڈیشپورٹ کو جو ہے وہ کسٹرمائز بھی کر سکتے ہیں جیسا کہ فرض کر لیں کہ یہ میرے اگر میں نے اور بھی کسٹرمائز کر سکتا ہوں اور اس کا جیسے فرض کر لیں کہ میں اس ٹائل کا سائز چھوٹا یا بڑا کر لوں یا میں اس کے اوپر اور بھی مختلف طرح کے ٹائلز ڈال سکتا ہوں پھر یہ دیشپورٹ جو ہے اگر میرے پاس میکرو سوفٹ پاور بی آئی وغیرہ میں یا کسی اور چیز میں اس ٹائلز پورٹ کو جیو سے کنیکٹ کر کے اور اس کو میں دیکھ سکتا ہوں پھر اس ٹائلز پورٹ میں اگر میں چاہوں تو میں یہاں سے اور چیزیں بھی ایٹ کر سکتا ہوں جیسے یہ ایک میٹرکس چارٹ تھا کے علاوہ اگر فرض کر جیسے اگر چاہتا ہوں کہ ٹائم بھی نظر آئے تو میں ٹیشپورٹ پر کلاگ بھی اٹ کر سکتا ہوں میں اس ٹیشپورٹ پیس ہی لحاظ سے اور بھی چیزیں یعنی مثلا کوئی ٹاسک ہو گئے تو خیل ان چیزوں کی ڈیٹیل میں ہم مختلف ڈیشپورٹ بنا سکتے ہیں اور پھر اپنی آسانی کے لحاظ سے مختلف ڈیشپورٹ بنا کے چیزیں ڈال سکتے ہیں ہم انشاءاللہ جب خورس آگے جائیں گے مختلف کوئی پروجیکٹ بنائیں گے کچھ وی ایم وغیر لانچ کریں گے تو پھر ہم دیفرنٹ آل ریسورس ہیں آ آ آل آل ریسورس نہیں بلکہ یہ ہماری سرویس تو یہ تو کچھ فیچر سرویس ہیں جو کہ مین پورٹل کے اوپر بھی تھیں جیتے ویٹر ماشین ہو گئی ایپ سرویس ہو گئی ٹیٹا بیس منیٹر وغیرہ لیکن یہ مائکروسوف کی تمام سرویس جو ہیں جیسے جنرل سرویس ہیں کمپیوٹ ہے نیٹورکنگ ہے سٹوریج ہے موبائل کنٹینر جیٹر بیس آلیٹکس بلوکچین اے آئی انٹرنیٹ آف ٹھینگز میکس ریائیلٹی انٹیگریشن آیڈنٹی آیڈنٹیٹی 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 ریddن Republic آیڈنٹی ہاتھ انٹرنٹیٹی آپ کے پاس تو اس طرح سے یہاں پہ آپ کے پاس تمام سرویسز موجود ہیں تو ان سرویسز میں بھی میں آپ کو انشاءاللہ اس کا بھی دیٹیل ویڈیو سبھی بناوں گا لیکن یہاں پہ آپ کے پاس یہ فیچریrd سرویسز ہے تمام سرویسز کے لئے آپ کو آل سرویسز میں جانا پرتے تو atas کو پاس ادھر آ جاتی ہے یہ آل سرویسز آپ کو اس مینیو سے بھی آپ یہاں سے آل سرویسز میں جا سکتے ہیں اور پھر اپنی مرضی کی کوئی بھی سرویس کھول کے اور آپ پھر اس سرویس کو کنفیگر وغیرہ کر کے اس سرویس کو آپ رن کر سکتے ہیں تو اس چھوٹی سی ویڈیو میں ہم نے دیکھا کہ جیسے سے ہم نے ایمیزون اور گوگل کو تھوڑا سا ایکسپلور کیا تھا جیسے سے ہم نے آج مائکروسافٹ ایزیور کو ایکسپلور کیا ہے کہ مائکروسافٹ ایزیور کا پورٹل جائے وہ کس طرح کا ہے اور مائکروسافٹ ایزیور کا اوپر ڈیشپورٹ کس طرح کے ہیں اور کس طرح سے یہ ہمیں اخلی سرویسز دیتا ہے ہوفولی میں آپ کو ایک اور ویڈیو میں ایمیزون اور مائکروسافٹ اور گوگل کا ایک کمپیرزن بھی بنا کے دکھانے ہی کوشش کروں گا کہ ان کے پورٹلز کا آپس میں کیا فرق لگتا ہے یا کیسا فیل ہے ان کا ایک دوسرے کے ساتھ تو امید ہے کہ یہ ویڈیو میری آپ کو پسند آئے گی ویڈیو میری دیکھتے رہے لائک کرتے رہے اور کوئی سوال ہو تو وہ آپ کر سکتے ہیں اور انشاءاللہ پھر اگلی کسی ویڈیو میں آپ سے ملقات ہوگی اسلام علیکم